بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اور بتائیں آپ لوگوں کی روٹین سیٹ ہوگی روزوں کے بعد ذرا ڈفیکلٹ ہوتا نا دوبارہ سے واپس روٹین میں آنا تو کیونکہ اتنا اچھا مرکتوں والا رحمتوں والا مہینہ ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ گھر کے کام بھی زیادہ کر رہے ہوتے ہیں عبادت میں بھی زیادہ ٹائم لگا رہے ہوتے ہیں اور ایک اللہ کی رونک ہوتی ہے تو بس جی ابھی میں بھی اسی روٹین میں آ رہی تھی اور اب میں نے فریج کے جو سارے کنٹینرز تھے نا ان کو دھوکے رکھ لیا تھا کیونکہ رمضان کے بعد والی گروزری کا ٹائم آ گیا تھا تو کرنی تو میں نے تھوڑی دن پہلے ہی تھی لیکن ایت کی پارٹی کے بعد میری تبرد تھوڑی ڈاؤن ہو گی تھی تھوڑی مسلس پول ہو گئے تھے تو اس لئے میں گھر کا زیادہ کام نہیں کر پا رہی تھی نا تو بس پھر اس کے بعد جیسی تھوڑی حمد بنائی ایک دو دن گزریں تو اب میں نے سارا جو فریج تھا اس کی صفائی شروع کر دی کیونکہ نئی گروزری کر کے لانی تھی پرانے جو کنٹینرز تھے جن میں سمان بڑا وہ تھا الحمدللہ ویسے کوئی زیادہ بچا نہیں تھا سب چیزیں یوز ہی ہو گئی لیکن جو تھوڑا بہت تھا اس کو بھی میں نے کلین کر دیا باکسز دھولی ہیں تاکہ نئی سبزیاں نئی چیزیں آئیں تو ان کو میں پروپر طریقے سے نا ساف سترے باکسز میں رکھوں پھر کھانے میں نا آج میرے پس ٹائم نہیں تھا کیونکہ جو پہ بھی جانا ہوتا ہے ساتھ میں اور گروزری کرنی تھی شام کو دھیر ساری تو اس کے لئے پھر میں نے نا ابھی کیا کیا بہاری کباب کا نا مسالہ میں نے میرینیٹ کیا ہوتا ہے روزوں سے پہلے اس کو میں نے نا اس میں چولے پہ پکا لیا اور ساتھ بس گروزری کر کے آئی تھی تو دو گھنٹے لگے تقریباً گروزری میں کیونکہ گوشت بھی آنا تھا دیسی گروزری بھی ہونی تھی اور جو دوسرے سٹورز ہیں ہول سیل گروزری والے وہاں سے بھی چیزیں لینی تھی تو بس اس کے بعد آئی ہوں تو سب سے پہلے میں نے اپنے ہزبن کو کھانا دیا کیونکہ وہ آفیس سے آئے تھے تو ہم نے وہی سے ہی گروزری کر لی تھی تو اس کے بعد پھر میں نے چائے نکالی کیونکہ چائے پی کے ہی ہمت بنی تھی گروزری سمیٹنے کی گروزری کرنا بھی تو ایک اچھا خاصا کام ہوتا ہے تقریباً دو گھنٹے ہمیں گروزری میں لگ گئے اور جب گھر آئے ہیں تو پھر چائے پی ہے تو ہمت بنی ہے تو ابھی ان کو سمیٹوں گی کیونکہ سمیٹنے کے لیے بھی تقریباً اگر آپ پوری مہینے کی گروزری یا دو ہفتوں کی گروزری بھی کریں تو کافی ٹائم لگ جاتا جیسے ہمارا گوشت اور اس تب چیزیں ایک ہی دن میں آئی ہیں تو ان کو سمیٹتے سمیٹتے مجھے دو گھنٹے تو لازمی لگنے تھے اب سب سے پہلے تو میں نے اپنے کنٹینرز جو دھوکے رکھے ہوئے تھے وان بائی وان نکالے اور ان کا مجھے اتنا آرام ہے اتنا فائدہ ہے نا تو میں تو ضرور آپ لوگوں کو بھی ریکمینڈ کروں گی کہ یہ ضرور آپ لوگ خریدیں آپ کے فریج میں چیزیں جو ہیں وہ سبزیاں ارگنائز بھی رہیں گی اور فریش بھی رہیں گی ان کی لائف جو ہے وہ اور زیادہ بڑھ جائے گی تو یہ مجھے بہت فائدہ ہوا ہے میں دوسرے ولاغرز کو بھی دیکھتی تھی لوگ اپنے گھروں میں رکھتے تھے تو میں سوچتی تھی کہ چلو کبھی لوں گی تو اس دفعہ میں ہوم گوٹ سے لے کر آئی تھی اپنے ولاغ میں دیکھا ہوگا روزوں سے پہلے والا تو الحمدللہ پورا رمضان سکون سے گزر گیا تو بس اب یہاں پر یہ فروٹ باسکٹ تھی جس کو میں سیٹ کر رہی تھی گریپ روٹس لے کر آئی تھی اور ساتھ میں واتر میلن میلن وغیرہ نا کینٹلوب اور یہ جو باکس ہے اب اس میں سٹرابریز رکھ رہی ہوں اور سٹرابریز کی لائف نا اس میں رکھنے سے اتنی بڑھ گئی ہے ورنہ کیا ہوتا ہے سٹرابریز جلدی خراب ہو جاتی ہے نا تقریبا ہفتے میں اگر آپ یوز نہ کریں تو اس میں تھوڑی فنگس لگنی شروع ہو جاتی ہے تو اس کنٹینر میں میرا ایکسپیرینس بہت اچھا رہا ہے سٹرابریز رکھنے کا تو اس میں یہ کہ تقریبا آپ کی ایک ہفتے کی لائف اور بڑھ جاتی ہے اور دھنیا تو کافی عرصہ فریش رہتا ہے تو بس اب ساری سٹرابریز اس میں ایڈ کر رہی ہیں اور جو تھوڑی بہت لیفٹ آور ہوں گی ان کو میں ایک باول میں ڈال کے رکھ دوں گی تو یہ تو ہو گیا ہمارا فرسٹ کنٹینر اس کے بعد اب میں نے ایک باسکٹ جو ہے وہ خالی ہو گئی تھی کیونکہ انڈے ہمارے یوز ہوئی گئے تھے تو بس اب جو نئے انڈے آئی تھی وہ میں اس میں لگا رہی تھی اچھا یہ بھی دیکھنے میں نا آپ کا بڑا خوبصورت سا لگتا ہے پہلے کیا ہوتا تھا ایز ایز یہ ٹری رکھ لیتی تھی یہ بھی ایک اچھی آپشن ہے لیکن میں ہوم گوڈز جب گئی ہوئی تھی تو مجھے یہ بڑا پسند آیا تو میں اب سے لے آئی تھی تو پھر یہ ہوتا ہے کہ میں انڈے میں سیب میں لگا لیتی ہوں نا تو فلیٹ ہے تھوڑا سائز ایسا ہے کہ اس کی اوپر بھی آپ چیزیں رکھ سکتے ہو تو یہ تو ہوگی ہماری سیٹنگ اور ساتھ میں یہ والا جو کنٹینر میں لے کر آئی تھی اس میں میں نے رمضان میں گریپس رکھے تھے گریپس بڑے فریش رہی تھے لیکن میں اب آج اس میں بلو بیریز سیف کر رہی ہوں کیونکہ اب ہمارے سہری کا ٹائم تو نہیں ہوتا ناشتے میں ہم لوگ سیریل یوز کر رہے ہیں اس سے نا ٹیسٹ بڑا مزی کا بنتا ہے تو بس اب بلو بیریز اس میں رکھ لوں گی اور یہ باسکٹس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کے سمیت ان کو واش کر کے جب ان کا پانی خوشک ہو جائے تو واپس اس باکس میں ڈال سکتے ہیں تو یہ بڑا اچھا رہتا ہے تو مجھے یہ چیز بھی بڑی پسند آئی تھی بس باب بلو بیریز الحمدللہ اس میں پوری فٹ آگئی ہے اور اس کو بند کر دوں گی میں اچھا اس طرح یہ ہوتا ہے کہ گروسری سمیٹنے کا جو کام ہے وہ بھی انٹرسٹنگ لگ رہا ہوتا ہے جب آپ کچھ اس طرح کا کام کریں پہلے کیا ہوتا تھا کہ شروع شروع میں شاپرز لاتے تھے فریج میں رکھ دیتے تھے اب یہ کے چیزوں کو پروپرلی اورگنائز کرتے ہیں تو مزہ بھی آتا ہے اب میں نے ساتھ میں جو یہ باسکٹس تھی ویجیٹیبلز کی ان میں سے فیپر ٹاول جو تھے وہ میں بچھاتی ہوں اس سے یہ ہوتا ہے کہ نیچے سے یہ گندے نہیں ہوتے اور آپ پرانا والا نکال کے پھینک دے میں نیا لگا دینا تو ساف سترہ رہتا ہے تو بس اب یہ ادرک آگئی اور ہری میچے وغیرہ کر رہی تھی اسی طرح لیسن اس طرح کی چیزیں جو بیسٹک آئٹمز ہوتے ہیں جنہیں ہمارے ٹیلی لائف میں یوز ہے جن کا تو وہ والی چیزیں جو ہیں وہ میں زیادہ ہی لے رہیتی ہوں اب دھنیا ہے کافی دنوں سے مجھے دنیا کی کمی محسوس ہو رہی تھی کیونکہ کچھ نہ کچھ چیزیں ایسی بنانی تھی جن میں آپ کو بنائی کی ٹائم دھنیا ڈھالنہ ہی پڑتا ہے تو وہ چیزیں ابھی تک میں بنانی پا رہی تھی اب یہ ہو گیا کہ اس باکس میں تقریباً 6 گھٹیاں آرام سے آگئی ہیں اس طرح آئی ہیں کہ ان کے جو موٹی موٹی ٹہنی ہے وہ میں نے توڑ دی تھی اس کی وجہ سے کیا ہوا کیونکہ آپ کی سپیس بھی کم لیتا ہے تو بس اب یہ پھلی باسکٹ ہے یہاں پر یہ کھیرے اور شملا ملچے وغیرہ لگا دی ہیں ایوک ایڈوز لے آئی ہوں ایوک ایڈوز میں ضرور استعمال کرتی ہوں آپ لوگ بھی اس کو اپنی لائف میں شامل کر لیں اس کے بے شمار فائدیں اس کے بعد میں پودینہ بنا رہی تھی تو پودینے کے پتے توڑ توڑ کے رکھ رہی تھی اور ٹہنیا جو ہیں وہ پھینکی دینی چاہیے کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی سپیس بھی کم لگتی ہے اور فریج جو ہے وہ ارگنائز سے لگتا ہے یہ باسکٹ بڑی اچھی ہے اس کی اوپر میں نے کلنگ لگا دی اور نیچے تھوڑے سے لائنز ہیں ہولز ہیں تو وہاں سے ان کو ہوا جائے گی تو یہ فریش رہے گا خراب نہیں ہوگا اس کے بعد پھر میں نے صفائی شروع کر دی کیونکہ کچن میں کھانا بھی کھایا تھا گروسٹری بھی سمیٹ ہوئی تھی تو کچھ نہ کچھ چھوٹا موٹا تو گری جاتا ہے کبھی بچے کوکی کھا لیتے ہیں تو اس کے بعد بس پھر میں نے شیل صاف کرنا شروع کر دیا اور پھر دیش واشر میں مہلے برطن لگا دی پھر خود کو بھی تصلی ہوتی ہے کہ گھر صاف ہو جائے اس کے بعد بس میں نے مہلے برطن جو تھے وہ دیش واشر میں لگا نیچے شروع کر دی ہے الحمدللہ ہمارے دیش واشر ٹھیک ہو گیا تھا کیونکہ بیچ میں اس کے بعد میں نے ہری پیاس کس میں ڈالا کس طرح سے ہوگا کیونکہ ہری پیاس یہ بھی فریش ری کی زیادہ دن اوملیٹ وغیرہ مناتی ہوں تو اس میں ڈال لاتی ہوں اس سے بڑا اچھا بنتا ہے کبھی آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کریں اگر نہیں یوز کیا اپنے ہری پیاس کو بہت زبدس اوملیٹ بنتا اور یہ سارے کنٹینرز یہاں پر اکٹے ہو گئے اور اب میں ان کو ون بائی ون فریج میں رکھ دوں گی تو ساتھ میں فروٹس اس طرف میں نے رکھ دیئے اور چولے صاف کر لیے شیلپس وغیرہ بھی صاف ہو گئی ہیں کچن بلکل کلین ہو گیا جیسے ایسے لگ رہے گروسری آئی نہیں تھی گوشت کے بھی پیکٹس بنا کے میں نے فریزر میں رکھ دیئے تو بس اب فائنل میں آپ لوگوں کو اپنے فریج کی لوگ دے گوں گی کہ کس طرح سے ہے میرا فریج یہ دیکھئے اس طرح سے میں نے سیٹنگ کی ہے آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھئے کہ آپ بہت خیال رکھیں اگر آپ چینل پر نہیں تو سبسکرائب کر دیں جلدی سے بیل آئیکن پر کلک کریں اور ویڈیو کو لائک کریں زیادہ زیادہ شیئر کریں اور انشاءاللہ پھر ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں اللہ حافظ تینکس پور ووچنگ مائی ویڈیو